بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ محمد وآلہ تیبین و اہرین المعصومین المظلومین اما بدو فقد کالا سبحانہ وتعالی فی قلام اہل مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وَهُوَ عَلَىٰ قُلِ شَيِّن قَدِیرُ اُنِ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ صَدَقَ اللَّهُ لَلِيُّ الْعَزِيبُ صلوات بر محمد و اہلِبَت صلوات بر محمد و اہلِبَت صلوات بر محمد و اہلِبَت دعا ہے مجل سے پاک اور ذکر پاک دے صدقِ اللہ پاک قبول اور منظور ستارہ سفر نو انشاءاللہ جی راتنو جیڑی مجل سن دیئے کورٹ نبی شاہ نو تو دس بجی حاضر ہوں گا ستارہ سفر میرے محترم سامین سورہ مبارکہ ملک دی دو آیتہ میں جناب تسامنے پڑھندہ شرف حاصل کیتے بڑی امعروف آیتہ نے خالقِ کائنات نے پہلی آیت چی اپنی ملکیت دا ذکر کیتا ہے اپنی بادشاہ دا ذکر کیتا ہے خالقِ فرمان تبارک اللہ زی بیدیہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پورا ملک ہے پور ملک کی ملکیت پوری کائنات کا آہد اکیلا مالک وہی ہے اور صرف مالک نہیں وہاں کل شہین قدیر وہ مالک کے ساتھ ساتھ قدیر بھی ہے ہر شہ پہ قدرت بھی رکھتا ہے اتھجر زمینہ دے مالک نے ساڑھے ہاں وہ ملکیت رکھ دے نہیں لیکن قدرت نہیں رکھتا یعنی کہ زمینہ دا مالک ہے وہ مالک ضرور ہے لیکن وہ فصل تے قدرت نہیں رکھتا کہ انہی فصل ہوئے گی برباد نہیں ہوئے گی فصل اینہی آباد ہوئے گی انہی فصل نکلے گی اے دیتے وہ قدرت نہیں رکھتا وہ مالک بھی ہے اور قادر بھی اپنی قدرت اور ملکیت دے اظہار تو بعد خالقِ کائنات نے فرمایا نِلَّذِي خَلْقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ وہی ذات ہے جس نے موت کو خلق کیا وہی ہے جس نے حیات کو خلق کیا اس تو بعد خالق نے ساڑھے متعلق بیان کیتا ہے پہلے اپنی ذات دے متعلق بیان کیتا ہے پھر اللہ ساڑھے نال گل کیتی جیڑھی انہیں اپنے متعلق گل کیتی ہے یہ وہ دی تعریف ہے وہ تعریف ہسی کرانگے تو بہت ساڑھے باستہ اچھی گل لے کہ اسی اس ذات دی تعریف کریں لیکن جیڑھی اوگر ساڑھے نال کرتا ہے اوہ دے وچھ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے ساڑھے کوئی کچھ طلب کرتا ہے اوہ جیڑھی اوہ دی طلب ہے نا اوہ دا بڑا خیال رکھنا ہے اگر اللہ دی تعریف کیتی جائے نا دی تو جو طلب کرے اگر اوہ دی طلب کیتی شہین ہو اوہ دے ہاں پیشنا نہ کیتا جائے صرف اوہ دی تعریف کیتی جائے اوہ دی تعریف کیتی جائے تو جو وہ طلب کرے ہو نہ دیتا جائے عابد بھی شیطان بند یعنی اگر تسی ابلیس دے متعلق پڑھو نا جی مقالمہ سارا کبلا بسم اللہ کبلا قرآن پاکی چونتے وہ تعریف اللہ دی کردہ جاندہ سی تو جو اللہ طلب کردہ سی اون اسی دیندہ یعنی اللہ دی تعریف کردہ ہے کدی رب بندہ ہے کدی مسجود آندہ ہے کدی معبود آندہ ہے فابی عزت ہی کا کدی انہوں باعزت آندہ ہے اللہ دی یہاں تعریف کردہ سی تعریف کردہ سی اللہ نے حرام ہے جو ایک تعریف دے بدلے بچے کوئی لانت کمی کیتی ہو بھی کوئی رائی دے برابر بھی کہ اینیاں مریاں تعریف کردہ ہے تعریف کردہ سی لیکن جو اللہ منوانا چاندہ سی ان مندہ نہیں سی اللہ طلب کی تا بہنو سجدہ کر کہنے لگا تعریف تسی کمال ہو جی تسی باعزت ہو جی تسی منو بولت دیوت لب دیئے تسی قادر مطلع کو مالک کل ہو اللہ دی یہاں تعریف کردہ سی جو اللہ منوانا چاندہ سی انہی سی مندہ یہ بڑے عیب دی گالے جی کائنات دی پہلی برائی ہے کہ وہ دی تعریف کیتی جائے تو حکم نہ منیا جی میں عرض کر رہے ہیں جی قبلہ جدو لانت ہوتے آئیے اس ویڑے نہ کوئی زنا دا تصور سی نہ کوئی شراب دا تصور سی نہ کوئی بدماشی دا تصور سی نہ کیسے تے کرتے قبضہ کرن دا کوئی تصور سی جنیاں برائیاں اس ویڑے موجود نے وہ نہ چوہے کبھی نہیں سی یعنی برائی تے شروع اندھی یہ کسے مستور نو بندہ جدو غلط نظر ناربین دا تے وہ دو مستور ہی کوئی نہیں سی جدو وہ لانتی ہوگے میں پیان نہ کہ بی بی کوئی نہیں سی کہ در کسے لو پیڑا بیکھا ہوئے اسٹوری کیتی ہوئے ٹکیتی کیتی ہوئے رہزنی کیتی ہوئے را ہی کوئی نہیں سی را ہی کوئی نہیں سی مسافر ہی کوئی نہیں سی اڈا ہی کوئی نہیں سی بسا ہی کوئی نہیں سا راش ہی کوئی نہیں سی بندہ ہی اور کوئی نہیں پھر تو جو فرمج کبلا بندہ ہی اور کوئی نہیں سی ایک کوئی بندہ سی تو انہوں اللہ کیسا جدا کر او سگت واری کمال جیت اسی مرد او دیتے مصیبت ہے او دی فضیلت او دیتے مصیبت ایک کدہ پہلوے حقیقت دو پہلو ہوں تھے اسی جنہوں پڑھنے آن اس وقت تک مجمع کمال تریندہ ہے تو خطیب بھی بہت راضی ریندہ ہے وہ ترجے پہلو جنہوں کی سے چھیڑے ہیں مجمع خاموش ہو گیا خطیب بہوش ہو جی میں عرض کر دینا میں پھر عرض کر دینا میں جناب سیدہ دی بارگاہ جناب نظرنا شروع کیتا ہے جی کل دا میں شروع کیتا ہے انہوں میں اس انداز نہ لی ہے اس سال پڑھنا چاہنا جنابِ بطولِ عزراء دی بارگاہ جنا نظران ہے وہ میں اس انداز نہ پیش کرنا چاہنا کہ ہمیشہ تو میں مجلسان دے تجربے دیگر کر رہے ہیں کہ بلا تین ہر شخصیت دے پہلو ایک اس شخصیت دے فضائل نے وہ دی فضیلتیں ایک دے مسائب نے وہ دے تے مسیبتیں تیسری ایک دی حقیقتیں انہوں بہت کٹ بیان کرتا جاندہ ہے وہ بڑی اہم ہے جی انتہائی ضروری انتہائی ضروری ہے میں پھر ارز کر رہے ہیں فضائل کمال مسائب ایک کمال تا حصہ ہے ایک کو دی حقیقتیں فضیلت مسیبت حقیقت حقیقت تک صرف وہ بندے پہنچ دینے جڑے مسیبتوں بھی واقع فون فضیلتوں بھی واقع جڑے کسے دی فضیلتوں اور مسیبت تو واقع فون اچھا اگلی کہا لے فضیلت دا اثر بھی متلکہ بندے نو ہوئے گا مسیبت دا اثر بھی متلکہ بندے نو ہوئے گا تیہ تعلق ہوئے گا تیہ فضیلت تے بندہ خوش ہوئے گا تعلق ہوئے گا تیہ مسیبت تے بندہ پریشان ہوئے گا یہ دووے شہمت تعلق نہ لیں اگر منڈی بہاودین دا صدر پاکستان ہو جا کوئی بندہ جو میں تسی چھوپ کیتے ہو اللہ نہ کرے اگر کوئی ہو جائے جو میں مطلب تسی پریشان ہو گیا ہو میں کیا آخ بیٹھا اگر منڈی بہاودین دا کوئی بندہ صدر پاکستان ہو جائے میرا خیال ہے کہ اگر منڈی نالتا تعلق ہے تے سب تو پہلے خوش تسی ہو گئے اگر انہوں نے کوئی مسیبت آ جائے تے سب تو پہلے پریشان ہوئے تسی ہو گئے کیونکہ تعلق ہی ایسا ہے یہ دا مطلب فضیلت تے راضی ہو اندہ جدہ تعلق ہوئے مسیبت تے پریشان اندہ جدہ تعلق ہو میں دوبارہ عرض کرنا حضرت امام حسین علیہ السلام دی فضیلت تے راضی ہو اندہ ہے جدہ شبیر نالتا اندہ ہے کہ بلا مسیبت تے افسردہ ہو اندہ ہے جدہ حضرت امام حسین نال تعلق ہے دس محرم نوں مری گڑیاں فس گئیاں نے بندیاں دیاں چھٹی سی ناؤ دس محرم دی کٹھی آگئی آٹھ ناؤ دس دی تے او تھے ڈی سی پریشان ہو گیا لوکان جو آئے کرن چلے گیا آٹھ ناؤ دس محرم نوں تے گڑیاں فس گئیاں انہاں کھا وہ ساری دنیا ادھر ہی آگئی ہے سن کو امید ہی نہیں سی کہ اشورہ بارے دن بندے تھے ہونگے تے انجائے کرن گے دیکھ دوسری تھے آگئی چامہ پین گے اسی تے امید نہیں سکر دے ہون جڑے دس محرم نوں مری پائے جان دنے نہ انہاں فضیلت دا پتا ہے نہ مصیبت دا کبلا شکریہ با نہ فضیلت دا پتا ہے نہ مصیبت دا پتا ہے جڑے متلقہ بندے نے متلقہ مری بھی ہونگے نا دس محرم نوں تے کسے مجلس سے چونگے جہاں مجلس سے چھے نہیں ہونگے چلو عبادت چھونگے عبادت چھے نفع لے چھے یعنی کمز کم تعلق دار ہی فضیلت تے خوش ہوندہ جی تے مصیبت تے ناراض نا میرا تعلق اس وقت جہاں سامنے سامنے بندے بیٹھے ہیں میرے مولا دے فضل نا میرے تو باعزت لوگ تشریف فرماؤ سادہ اہل بیعت نا تعلق یہی وجہ ہے کہ فضیلت تے راضی ہونے ہاں مصیبت تے اب سردہ ہوندے ان میرا ایک سوال ہے جہاں دوں یار فضیلت توں ہی اسی واقع فاں تے مصیبت توں ہی اسی واقع فاں حقیقت توں کسے اور واقع فوڑا سا بہت شکریہ ہے اہل بیعت دی یارا اصل گلتے ہوئے حقیقت وہ اصل چھے حقیقت چھے کی روڑا ہے حقیقت چھے طلبے حقیقت چھے طلبے انہوں میں تیسرا لفظ استعمال کرنا ایک فضیلت ایک مصیبت تیسرا لفظ چاہت وہ جہاں حقیقت ہوں دیئے وہ جہاں چاہت ہوں دیئے طلب ہوں دیئے وہ جہاں مصیبت تے فضیلت تے بندے خوش تے اب سردہ ہوں دے وہ ایک دیمانڈ کردہ انہوں چاہتاں دے بہت شکریہ اے مسجد ہے جی مسجد اے مسجد دیئے فضیلت تے کہ یہ تے اندر وڑ کے تھوکیا نہیں جا سکتا جتی لائے کے بندہ اندر نہیں جا سکتا اے اے دی فضیلت تے اگر کوئی اس مسجد بم چلا دے اللہ نہ کرے اے مسیبت تے او دو بندے انہیں تکلیف چونگے جنہیں بندے انہوں بنان لگیا راضی سامن او دی فضیلت تے ایک او دی مسیبت تے ایک کے دی حقیقت تے کہ یہ ساڑھے کلو طلب کی کر رہے بہت شکریہ ایک کے دی حقیقت تے اے مسجد ساڑھے کلو طلب کی کر دیئے ساڑھے کلو چاندی کیئے اے مسجد دی چاہت کیئے اوہ دی حقیقت تے اے دیتے پیسے لانا حقیقت نہیں مسجد تے پیسے تھوڑے بھی لگ سکتے ہیں بہتہ بھی لگ سکتے ہیں مسجد ایک ایسی شہبے جنہیں ساری زندگی مکمل ہی نہیں ہوئی تو ساکت تے مکمل ہوئی بیکری ہوئی تے میں نے امپیس لاکر آج کہ پھرانے تھا ایک مسجد تے پوری ہوگئی اوہ جہوں جم دیئے تے آخر تک اوہ دے واسطے چندہ ہی کٹھا ہوں دا رہی تھے ہون ہے ہون ہے ہون ہے ہون مسجد دا ہے ہون ہے ہون ہے ہون مسجد دا ہے ہون ہے کھا کھنا ہوئے تے منار ہی اڈا شروع کرلو کہیں دا ہاتھ دے چھ رہ گیا میں بڑیاں بیکھییاں نہیں آتے چھٹ گے نہ سکے نہیں اوہ منار کسے شروع کیتا بچہ کاری رہ گیا ہوتے بوریاں پاچھڑی ہیں منار بندہ شروع کرلو جتے مرضی لے جائے منار دے بچہ پوریوں بھی بڑھ سکتی ہیں بھئی اے ساریتی فضیلت حقیقت نہیں حقیقت یہ ہے کہ مسجد ہم سے چاہتی کیا ہے میں تیسرے لفظ دیا کیا سی مجمع خاموش تے خطیب بے ہوش دو چیزوں تے ہی تھے مجمع رندنے یا فضیلت ہے یا مصیبت ہے ہاں میں اللہ پاک دے متعلق ارز کر رہے ہیں اللہ پاک نے ساڑھے ناجری تیسری گل کیتی ہے وہ حقیقت ہے انہوں سنوں گے تو پھر لطفے فضیلت ہو دی کیئے فضیلت ہو دی اے وے کہ مالک الملک کمال ہو دائے وے کہ موت و حیات قادر ہون ساڑھے کروں لگا ڈیمانڈ کرن ہون حقیقت ہے بہت شکریہ کدھی حقیقت ہے بھی بندے ہیں جی بول دے رہے ہیں تو بڑا لطف ہے کبلا ایتھے خال کے کائنات نے فرمایا ہم نے موت و حیات کو خلق کیا کیوں لیبلوکم ایوکم احسانو عمالا ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم سے بہتر عمل کون کرتا اے وے جناب حقیقت اے وے ساڑھے کروں ڈیمانڈ یہ دا مطلب ہے گال لخیر عمل تے مقی مہربانی جی عمل تے مقی عمل شیطان تعریف کردہ سی عمل نہیں سی کرد اللہ کرے یسی جنی تعریف کرنے انہا عمل بھی شروع کردی تاکہ سادہ تعلق رحمان نارو وے شیطان نارنا میں ایک مثال ارز کر رہے ہوں تے مثال تو بعد جناب بطول عزرہ دی بارگاہ چوننا چل مثال میرے کڑے وے میں کل پڑ رہے ساپرسوں کی درے بیٹھے ہوں ایک ترانے ہیں وہ ترانے تے فوجی بھی اب سرانوی نار چو امدے نے تے نار پوری قوم چودہ اگست نو پوری قوم اس ترانے تے لگ جن دی او دے جی فضیلت تے کدھی قائدی ازو محمد علی جنہ تے مثال تے طورت فضیلت تے ایک جملہ ہے کہ ملت کا پاس وہاں ہے محمد علی جنہ اے دے تے ٹولوی بائی دینے باجبی بائی دینے تاریاں ہی بائی دینے اے فضیلت تے مثال ارز کر رہے ہیں شکریہ کے بلا ملت کا پاس وہاں ہے محمد علی جنہ ملت ہے جسم جہاں ہے محمد علی جنہ کیسی تعریف ہے سواد ہوندہ پی بھائی جدا قیدی حضر میں تعلق کے دے سواد ہونے ہیں جدا قیدی حضر جدی مخالفت انہوں نے سواد قیدی حضر قائد عظم دیتے چھے فضیلتے ہیں اگر میں دو جملے لکھے ہیں انہوں میں پڑھ دینا تصویر عظم تصویر قیدی حضر محمد علی جنہ تصویر عظم جان وفا روح حریت قائد عظم تم دنے لکھتا ہے پہ کوئی تصویر عظم جان وفا روح حریت ہے کون بے گماں ہے محمد علی جنہ یہ دیتے پھر بندے جو امدے نے تاڑیاں مار دنے وہ پھر نئی میری ترجمہ آئندہ لفظ آئندہ تام ہی بندے جو امدے نے کہ محمد علی جنہ دیگان لو رہی اسی پاکستانی ہیں پاکستانی تھے بانی پاکستان تھی فضیلتے بیان ہوئے کی تیر حضی یہ سا ہی ہونا ہے نا انڈیا لیتا نہیں ہونا اگر لکھتا غیروں کے دل بھی سینے کے اندر دہل گئے غیروں کے دل بھی سینے کے اندر دہل گئے مظلوم کی فغاں ہے محمد علی جنہ اے جناب وہ دی فضیلتے اس قائد اعظم انہوں بندیاں کافر اعظم آکھے اے ہوتے تے مسئیبتے میرا خیال ہے کہ جڑے بندے ایسے نظم تے راضی ہو جدو میں آکھے آپ انہوں لوگ کافر اعظم بھی آکھا ہے ہونو بندے اب سردہ ہو گئے گیرے بڑھے بندے نو بندہ کافر کےہ دے یہ دا مطلب ہے اے اہ دی مصیبت اہ دی فضیلت اہ دی مصیبت دو چیزوں تے اہ دی ہوگی hier اسی راضے ہی ہوگی یہاں اہ دی فضیلت اسی وچو اب سردہ ہوگے یہاں اہ دی مصیبت خیر ہوگئے ہون میں کہہ دے اذا ہم دی حقیقت پڑھن لگا یار ہو دی کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں بھئی ترانے تھے بندہ راضی ہو چھڑے تو ان کو کافر آکھے تھے بندہ افسوس کر چھڑے انہیں نڑ کہہ دے عظم راضی نہیں ہوں اگے ہوں دی حقیقتیں وہ انشاءاللہ پورے پاکستان چے کاتی کسے سنی ہیں اے بڑی گالے ہی تھے بندے سن لیں سید سردار بیٹھے نے وہ جتے پڑی یہ کوئی نہیں کسے سنی انہیں آکے ہوتے ہی لگے رہے وہ ملت کا پاس باں ہے محمد علی جناہ کیونکہ وہ سوکھا کام ہے باوہ جی بہت شکریہ وہ کام سوکھا ہے انہیں قائد عظم محمد علی جناہ دی حقیقت کیے انہوں کا دی سن جان ساریاں پارٹیاں تے پاکستان چے خیر ہو جائے وہ میں لے کر رکھی پاکستان پہلی تقریر جیڑی پاکستان بندن تو بات کیسے محمد علی جناہ نے کیتی ہے انہوں دی حقیقت با رہا انہوں لگیے تراننا انہوں دی فضیلتیں انہوں کافے رکھنا یا زیر دینا انہوں دیتے مسئیبتیں انہوں دی حقیقتیں حقیقت کیے کہتے ہیں محمد علی جناہ نے کیبلا پہلی باری تقریر کی تھی پاکستان بندن تو بات نے فرما دینے حکومت کا پہلا فرض حکومت کا پہلا فرض آمن کو قائم کرنا حکومت کا پہلا فرض آمن کو قائم کرنا ہے تاکہ وہ آوام کی جان آوام کا مال اور ان کے مذہبی عقائد کو تحفظ دے سکے شکریہ کے بلا میرے بانے پہلا حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ آمن کو قائم کرے تاکہ حکمران اپنی حکومت میں آوام کے جان کو بھی تحفظ دے آوام کا مال بھی محفوظ رہے اور آوام کے مذہبی عقائد بھی محفوظ رہے انترانہ پڑنا سوکھا ہے آمن قائم کرنا ان کو زہر دے دے وے اپسوز کرنا بھی سوکھا ہے اور دووے کام آسان ہے ہینڈ ویسے تعلق دار دے کام یہ دا مطلب ہے جیڑا تعلق رکھتا ہے اگے قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا تین لانتوں کا خاتمہ بڑا ضروری ہے کنیا لانتا ترہے ہوسا کیا لانتا ختم کرنی ہے کمالے بے کس سنتالی چونے تقریر کیتی سی تو عوضوں ہوسا کیا سی انہوں ختم کرو تو وہ عجیبی آئے نہیں پینٹ بدل گیا ہے راہ بدل گیا ہے بندے ٹور گیا ہے ہور بندے آگیا ہے مکانہ چھو ہور بندے پاپاش کس سے سنتالی دی گھر لے ترہے لانتا ہوسا کیا ختم کرو اندازہ لاؤ جڑیاں عوضوں سے محسوس کیتی ہیں اوہ عجیبی خیری میری پڑیاں پھر دیا نے پہلی لانت میں انہوں حقیقت پڑھنے لگا اے میں مجید سنھیں شروع کرنی ہے اے میں مثال پہ دے اے دو دیاں فضیلت عدتِ مسئبت تیسری شہوے حقیقت اے جناب علی پہلی فرما دیں تین لانتوں کا خاتمہ سب سے بڑی لانت رشوت ستانی اور بد انوانی سب سے بڑی لانت رشوت ستانی اور بد انوانی ہے جس کا قلعہ کمہ کرنا ہوگا ہوگا ایک دوسرا اندرے دوسری لانت چور بازاری اور زخیرہ اندوزی ہے دوسری لانت چور بازاری اور زخیرہ اندوزی ہے تیڑا سینہ بندہ سی نشان دی کیسے کیتی سو فرما دیں یہ جو دوسری لانت ہے نا زخیرہ اندوزی اور چور بازاری یہ کام کرنے والے باخبر لوگ ہوتے ہیں تو ساتھ واجو نہیں فرمائی یہ کام کرنے والے لوگ باخبر ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں اور ذمہ دار ہوتے ہیں تریسی تریسی صفتہ دے حامل لوگ کام کردے ہیں ذخیرہ اندوزی ایک کو ذمہ دار ہوتے ہیں ایک ذہین بڑے ہوتے ہیں ایک کو باخبر ہوتے ہیں یہ ذخیرہ اندوزی انہیں کرنی ہیں جنہوں خبر ہے کہ گنڈے کدومنگے اڑے نہیں جی ادھر کدومنگا اڑے ہیں کہ تیل کدومنگا جنہوں پتہ ہے نا انہیں ذخیرہ اندوزی کرنی ہیں اندھا یہ عام بندے تھا کام نہیں یہ ذہین آدمیوں کا کام ہے باخبر آدمیوں کا کام ہے اور ذمہ داروں کا کام ہے جدہ ذمہ کا کھنی انہیں کرنا مچا رہے ہیں فرما دیں ان کا یہ فیل کبھی بندوں کو فاقہ کشی پہ مجبور کرتا ہے اور کبھی موت کا سبب بن جاتا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اور تیسری لانت ہائے ہائے یہ دیتے بڑا کمال کی تن فرما دیں تیسری لانت اقرباب پروری اور اہباب نوازی توجہ رکھنا اقرباب پروری اور اہباب نوازی فرما دیں یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے حلامہ اقادہ نے فرما دیں یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے میں اسے برداشت نہیں کرتا اس برائی کو سختی سے پچلنا ہوگا ایڈیا ترائیل لانتاونا کے ختم کرنیا نے ایک قائد عظم دی حقیقت ہے انہوں جس بندے نو قائد عظم نار محبت ہے او دا حق بند ہے فضیلت سن کے راضی ہوئے مصیبت تے افسوس کرے حقیقت کو پہچان کر اس کا خاتمہ کرو تا پھر وہ محب ہیں بہت شکریہ کے بنا اے تیسری ہوڈی مانڈ ہے تیسری ہوڈی ساڑھے کڑھو طلب ہے ہونے ایک مثال میں دین دی اگر دنیا دی مثال دیتی ہونے دین دی مثال پیش کرنا ایس قرآن چیئے شخصیت ہے جدہ متعلق ادہ حسن مشہور ہے اے او دی فضیلت ہے ایک نبی یار ادہ حسن مشہور ہے پڑے سونے سن جی نہیں سن بہت سونے سن بہت سونے سن اے دی سونے سن جدہ کل کاکھنی سی نو بھی خریدن آگیا جدہ کل کاکھنی سی او بھی خریدن آگیا جلوتا سی کہ میں گھڑنا ہے یعنی اے اے انہ دا حسن سن اچھا جدہ او سونے سن انہیں علم بالے بھی سن اللہ فرما دے ہیں ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا خوابہ تی تعبیر دا علم بالے بھی سن جدہ عالم سن او دے سچے بھی سن ایک جیل چھ بندہ سی انہوں پتہ لگ گئے آپی کہہ دے چاہیا ہے کیونکہ جیل چھڑا بندہ جاندہ ہے او دے منتظر کے سب تو پہلا کہا دی پوشن کہہ دے چاہیا ہے آن دے استقبال او دے مطابقی کردے میں گیا جیل میں نو پتہ ہے اے کہہ دے چاہیا ہے اے کہہ دے چاہیا ہے آرے کبوتربادی چھ گیا ہے انہوں نے چرس چھوڑا سچے او تھے بھی انجھے ہی رول در اندرے آج انہوں نے کو بڑا کم کر کے گیا ہے انہوں نے لوگ سمجھ دیر پی آیا ہے اے لکھ اٹھان رکھنا یہ نہیں سابلان دے نے حضرت یوسف علیہ السلام تے کیس بڑا پیڑا سی میرا خیال ہے کہ شام تو پہلا مجلس ختم ہو نہیں ہے کوئی تعاون کرو اس واسطے تو انہوں پتہ ہے اس کیس دا صرف میں نے ہی پتہ ہے یار نواز شریف تک کنے کیس نے پھر شباز شریف تک کنے کیس نے اے سوڑے عمران خان تبھی کیس بنی جانتے ہیں اس بندے نے پتہ ہوندہ ہے چو خبرات ہوندی ہیں اوہ دے دکھا دا کیس ہے اچھا عمران خان تبھا دا کیس بہبلا بندہ کڑی دا کیس کڑی دی کڑی بھی ہوئے تے پیڑا ہی ہوندہ لمبانہ ہو جا کے تے کڑی دا ہوئے یا کڑی دی کڑی ہوئے کیس تے پھر کیس ہی ہوندہ نے حضرت یوسف لیس بے کھونا کی دیچھے دی شہزاد اندہ سے ابھی کڑی دا کیس سارے جاننو پتہ ہے عمران خان تے کیس دا سارے جاننو پتہ ہے پورے مصر نو پتہ سی ہے تے بی بی دا کیس ہے او بی بی نے اندر کرایا سی او جی بھی یادر یوسف اندر وڑے نا ایک بندہ سی اگے سارے کےڑے حاجی بیٹھے سارے اندر کیا دی جو میں دے ہوندہ نے او بی کھانا تے بندیا سارے دے سونے سنو بی کھاندہ ہم تو ہاں تو جو نہیں نا فرمائی اس بندیا سارے کے ہم ان کے دے پتہ سی کہتے تے کیس کی جی دوں سوی جیڑا بندہ ہی کسے کامدہ نہ ہوئے او دے تے اس کیس اندہ کیس ہوئے بندے ماندہ ہی نہیں بہت شکریہ کے بلا جی میں دا کیس حضرت یوسف علیہ السلام تے سی ان جی دا کیس کسے کسے نہ کامدے بندے تے ہوئے اور لوگ اندہ نے وہ آئی دے اور خدا دا نا جے انہیں جو گئی نگاہ رہی ہے او حضرت یوسف چونکہ حسین بیڑے سن تو بندہ ایک کہتی بے کہ اندہ ہم سمجھ آگئی ہے او دا خیال سے بھی ہے گلت ہی کے وڑی سنی ہی ہے کہ وہ تو انہوں نے پتا ہے ساری گلتہ مہربانی جو ہوں اس کیتا ہے نا نبی بے کے فرماندن خبردار صدیقوں پہ شاک نہیں کیا تھا صدق جامعہ صدیقوں پہ شاک نہیں کری تھا وہ پریشان ہو گیا کہنے لگا جی تسی ہیٹے سچے تھے اے تھے یا انا سی دوسرا دجاہ اس حملہ کیتا ہے نا جی دو عصمت تھے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندن مجھے اللہ نے صدیق بھی بنایا ہے صاحبِ عمل بھی بنایا ہے اور صاحبِ علم بھی لکھا ہے علم تنی مجھے اللہ نے علم اطا کیا ہے کہتا فرمائے میں خوابان دی تبیردہ علم جاننا تیکھو آندھا میں نخواب آیا میں کال فانسی لگ گئے ہوں راتی میں نخواب آیا آیا انہوں کوئی نہیں سی آندھا میں نخواب آیا میں فانسی لگ گئے ہوں حضرت یوسف فرماندن پر سو لگ جائیں گا انہوں صحیح خواب آیا تو پر سو لگ جائیں گا تیکھو آس کے آندھا ہے بڑے عالم تسی بڑے ہو میں نخواب آیا ہی نہیں آیا ہی نہیں فرمائے آیا پہ میں نہیں آیا لگ گئے نا تو میں صدیق ہی نہیں تنو پتہ لگ جائے گا ماسو مانا المزاق نہیں کری مولا تو انہوں جزا دے اے فضیلت ہے شکریہ دیکھو نا میرا پورا مجمع الحمدللہ اس فضیلت تک کنہ خوش ہوئے ہیں اے حضرت یوسف علیہ السلام دی فضیلت ہے کنہ صاحب علم بھی سن صاحب حسن بھی سن صاحب عمل بھی سن سے صدیق بھی سن مجمع راضی ہوئے ہیں کیوں؟ یوسف علیہ السلام نے ساڑا تعلق ہے اے حضرت فضیلت ہے ہون او دا بچھڑ جانا پرامہ دا مارنا خوش سٹنا پھر بیچنا تے یاکوب دا اے نا رونا اے مسئیبت ہے جنا مجمع ایتے سی ہون اے مجمع تھلے آگیا ہون کی ہوئے ہیں ہون افسوس ہوئے ہیں کہ اے ڈے سنے نو مارنا تے نہیں سی چاہی دا جڑا اے ڈے مہیں گا سی انو کھوٹیاں سکیانا بیچنا تے نہیں سی چاہی دا تے پھر جڑا اے ڈے ماسوم سی انو اندر تے نہیں سی کرنا چاہی دا قید بھی ہو نو تمہچے بھی ہو نو تے پھر کیا بھی بزاراں چاہو ہون تے چپ ہو گیا ہون تے ہاں کی سنیئے بڑھاؤ دی وہ یارہ مسئیبت وہ دی مسئیبت پہ وہ رویا نا وہ یارہ مسئیبت سی تے رویا نا حضرت یکوبنیاں کا سوید ہو گئی ہیں ہون میرے مجمعنے جویں سنیئے فضیلت وہ میں ہی سنیئے مسئیبت ہون لطف آئے گا جو ہون سنوں گے کیا بات ہے بھائی اور میں جناب سیدہ پڑھنا چاہنا میں مسالہ پہ دینا مہربانی فرماو جی ہون سنوں جی حقیقت حقیقت ہی پڑھنی چاہی دیا جو فضیلت کیئے فضیلت ہے کہ حسین بڑھے سن فضیلت ہے کہ صاحب علم سن پھر مسئیبت ہے کہ سونے نونا ماریا پھر انو بچیا پھر اندر کر دیتا اے ساری ہونے تے مسئیبتان سن ہون میرا دل کرتا ہے حقیقت ہون حقیقت چاہی دیمانڈ ہے حقیقت چاہی طلب ہے ہون سوچنا ہے کہ او یوسف سادھے کڑھو طلب کی کر رہے سبحان اللہ او یوسف قرآن حکیم جو اللہ نے سارا قصہ بیان کیتا ہے آخر اللہ چاندہ کیے فضیلت بیان کر کے اللہ ویند ہے کہ فضیلت پڑھئے دیکھئے تعلق کدہ کدہ ہے پھر مسئیبت پڑھئے تو پتا لگے تعلق کدہ کدہ ہے جدا تعلق ثابت ہو گیا ادھے تک حقیقت بھی دسانگے اے جڑا حالی تھی فضیلت تو ہونجی ساڑھ جاندہ ہے حقیقت تا کیا سے پہنچیں اے فضیلت تے راضی ہوئے گا حقیقت تک آئے گی مسئیبت تے افسوس زدہ شکریہ کی بلا مسئیبت پہ افسردہ ہو جانو اور فضیلت پہ خوش ہو جانو یہ محب کی علامت ہے یہ عاشق کی علامت ہے یہ چاہنے والے کی علامت ہے ان چاہنے والے ہی سنیں کہ اس فضیلت ہے حضرت یوسف سنی مسئیبت ہے یوسف سنی ان حقیقت سنو ان نوجوان بچے میرے انو بکھرہ تیان نار او دی حقیقت تے وے کہ قرآن چھپا کے انو رکھ کے اللہ حقیقت بیان کرنا چاہتا ہے مولویہ نے چھے چھے جمعیں ٹپائے نے یوسف زلیخان دی کانی ہر ہوئی مولوی سرما پا کے بیجان دے جمعیں چھے آخرہ سونے بڑے سان اوئے حسن بیان کرنا فضیلت ہے ہائے ہائے مسئیبت بیان کرنا نڑا عاشقہ نا پتا لگ دا تکلیف کنوں کنوں دیئے انہیں حقیقت بھی دیکھو یہ ہے خدا رہا حقیقت بھی بیان کرو میں پڑھنا حقیقت حضرات حقیقت پورے واقعے میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بدنیت اور تمہیں گھیر بھی لے وہاں سے بھاگ جاؤ وہاں سے بھاگ کے ثابت کرو میرا باپ بھی ایسا نہیں میری ماں بھی ایسی ہے میں اچھے لوگوں کی اولاد ہوں یہ ہے حقیقت میرا خیال ہے مثالہ بڑیاں ہیں باپیری جان دینے یہ ایسا موضوع ہے جنہوں ساری زندگی بھی پڑھے جائے کسے بھی شخصیت دے توسی فضیلت بھی پڑھو مسئیبت بھی پڑھو حقیقت بھی پڑھو قرآن تے میرے ہتھنے اہلِ بیعت کائنات تے ایسا خاندان ہے جنہ دی فضیلت بھی قرآن اچھے مصیبت بھی قرآن اچھے حقیقت بھی قرآن ہن میں جناب سیدہ دے متعلق اچھرت کر رہا بی بی پاک دی ایک فضیلت شکریہ باو جی بی بی پاک دی ایک میں مثالہ پیش کر دیتی ہوں بی بی دی ایک فضیلت بی بی پاک دی ایک مصیبت ایک بی بی دی حقیقت فضیلت پڑھا مصیبت پڑھا حقیقت پڑھا ایک ایک مثال سے رہا فیلت دینا فضیلت بی بی دیئے فضیلت ایسی فضیلت جدن کائنات کسے دی فضیلت نہیں مل دی مولا بی توانو جزائے خیر عطا فر خدا دی من قسم بی بی دی فضیلت جڑیے انشاءاللہ لطف ہونے ہیں جناب متعلق ہے جناب تعلق رکھتا ہے جناب سجدہ دی مودتنا انشاءاللہ ان لطفائے گا بی بی پاک کائنات اچھے واحد شخصیت نے ایک کوئی ذات بی بی دی دنیا تے ہر بندے دی نسل او دے بیٹے دو درویے پیغمبر اعظم دی نسل او دی بیٹی درویے تو ساتھ وجہ نہیں فرمائی میں دوبارہ ارز کرنا بکھری گا نے مودودی نے لکھیا سید ابول اللہ مودودی نے کہ عرب کے بددور نبی کے بیٹے کے فوت ہو جانے پر بڑے خوش تھے کہ اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا میں توجہ چاہوں گا اس کا کوئی قائم مقام فالیج کی نواند ایک جائے تجڑا مگر آئے انہوں ہی قائم مقام آند نے صدر پاکستان عارف حلوی صاحب نے اگر وہ بیرون ملک کے در جانا چان دورت ہے تو پاکستان وہ آوارہ چھڑ کے نہیں جاندے وہ کسے قائم مقام دے حوالے کر کے جانگے صدر کون ہوئے گا سکول دا ٹیچر دنگا ڈاکٹر صدر پاکستان دی جگہ تے قائم مقام سینڈ دا چیئرمین ہوئے سینڈ دا چیئرمین صدر نہیں سینڈ دا چیئرمین صدر نہیں لیکن وہ جان گے تے مگرو سینڈ دا چیئرمین قائم مقام کیوں ہوئے گا کہ وہ اسے کیٹیگری دا ہے اسے کیلی برد ہے اسے سطح دا چلو سطح کہہ رو چونکہ سطح ہے صدر ہو نہیں ہاں صدر ہو نہیں میں پیانا سینڈ دا چیئرمین بابا جی کملا صدر نہیں لیکن صدر جائے گا تو سینڈ دا چیئرمین کیوں آئے گا وہ اسے سطح دا بند ہے وہ وزیر اللہ جائے گا تو جگہ سپیکر پوے گا وہ دی سطح دا بند ہے اللہ دے بند ہے سارے جان دے بند ہے جگہ چھڑن تے تو سطح دا بندہ لبن ہے مصطفیٰ جائے تو سطح دا بندہ دے رہا اور مصطفیٰ ممبر چھڑن کو سطح دا بندہ دے ہوئے نبی تو بعد نبوت ختم ہے رسول تو بعد رسانت ختم ہے اور میرا جملہ میرا جملہ میں اپنے استاد دی روح کو داد لی لوں اس طرح جملے ہو فرمانتے ہیں سارے حضرات سینڈ کا چیئرمین صدر نہیں صدر نہیں مگر صدر کی جگہ پہ آئے گا کیونکہ اسی سطح کا بندہ ہے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں لیکن آلی آئے گا اسی سطح کا بندہ شکریہ کے بلا نہایت میں عیدہ مطلب انہوں نے قائم مقام قائم مہربانی قائم مقام قائم مقام مدودی فرمانتے ہیں لوگ کہہ رہے تھے اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا کیونکہ اس کے تو بیٹے ہی پھوت ہو گئے آئیتھے میرا لطف ہے مدودی تیرنی کا لگی تھی نہیں ہے نا حضرات اگر نبی کی جگہ پر کوئی امتی بھی قائم مقام بن سکتا تو کافر خوش کیوں ہوتے اوہ یار مشرق خوش تھے کہ اس کا بیٹا نہیں رہا اور اس کا قائم مقام ہی کوئی نہیں ان مشرقوں کو نبی کی امت کے بزرگ نظر نہیں آتے تھے اوہ لوگ کہاں تھے نبی تھے یار بھی بنا چھڑے نے ان مشرقوں یار نہیں سنتے تھے مریدان چھے بڑے بڑے قابل بندے ہوں دے نہیں مریدان چھے بڑے بڑے قابل بندے ہوں دے نہیں انجھے شاہ رہاں دا پتر کوئی نہ نہ ہوئے تو لوگ آن دے نہیں یار افسوس ہے دربار دا کی بنے گا شاہ رہاں دا پتر ہی کوئی نہیں شاہ رہاں دا بیٹا ہی کوئی نہیں تو بیٹا کوئی نہیں صوفی نبالو اور یار دربار دا صوفی بڑے اندھے نے اور بڑے بڑے کار آمد صوفی اندھے نے کس ہے صوفی نبالو تو جے سارے مرید آپس سے بہ کے آگھر قدی اللہ پتر دے شڑے باویر قدی اللہ پتر دے شڑے پتر دے شڑے پھر تمہیں سمجھائی نا مریدانہ کام چالتا ہوں تا دے پتر کیوں مانگتے ہیں کیا بات ہے شکریہ کے ملا میں دو بڑی گر کرنے گا جی بابا جی اگر مشرقین مکہ کا خیال تھا کہ بیٹا نہیں نبی کا تو اس کا قائم مقام کوئی نہیں تو اللہ بھی جبریل کو بھیج کے کہہ دیتا کوئی بات نہیں امت کا کوئی بڑا یہ کام چلا لے گا نہیں اللہ نے فرمای تیرا دشمن پہ اولاد رہے گا ہم نے تو تجھے کہا سر عطا کی پیر کرم علی شاہ بیرا شریف والے وہ ارشاد فرمان دیں ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی ہے اور آخری نبی کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلی ہے ایک بیٹی سے اے بھی میں چگڑا مکہ دیا تو چار کہے یہ ہزار کہے نسل ایک سے باقی ہے بولو بے بولو نسل ایک سے باقی ہے اور وہ بطول ہے یہ بطول کی فضیلت یہ زہرہ کی فضیلت ہے کہ نسل رسول اور دین کی بقا کا سبب بطول ہے نری نسل نہیں انہوں نے تکلیف دین دی سی جڑے ہیں پتر کوئی نہیں تو دین رول جائے گا فرمان نہیں رولے گا قائم مقام مرید نہیں بنے قائم مقام اولاد بنی ہے اے مناظرہ نہ لگا لنے جے مقلیفان جاڑے ہو میں تکتے ہیں مناظرہ رکھنو مناظرہ رکھن دی لوڑ نہیں انتظار کرو جب پھر ایک آنے والا ہے اور اس کو قائم کہتے ہیں کسی مقام پہ وہ قائم ہونے والا ہے جو مقام نبی چھوڑ گئے ہیں اس مقام پر جو قائم مقام ہوگا اسی کو قائم کہتے ہیں اور اگر کوئی شک کرے کہ یہ اس جیسا کیسے ہو گیا خبردار آنے والا نبی نہیں رسول بھی نہیں قائم مقام ہے کیونکہ اسی سطح کا ہے دوسرا کہا اور نہیں فرمایا مہدی نبی نہیں مہدی رسول نہیں مگر سطح وہی ہے سطح ثابت کروں وہ نماز پڑھائے تب بھی عیسیٰ پیچھے ہوتا ہے یہ نماز پڑھائے تو ابھی عیسیٰ پیچھو اس کو سطح کہتے ہیں شکریہ کے براہ سطح مہربانی کی بلا یہ ہے بطول کی فضیلت اب بطول کی مسئیبت یہ ہے ہن میں مسائب شروع نہ کر دیا آخر تھا دو جملے پڑھا گا زہراتے کرتے حملہ مسئیبتیں بولو پوری کربلا زہراتے مسئیبتیں ہے اچھا ہن بندے چپ کیوں ہوئے نے ہن اب سردہ ہوئے نے کیونکہ پہلے سننا سن فضیلت ہن کی بیان ہوئی ہے اکھان جتوارے چانسو آئے نے مسئیبت ایدہ مطلب ہے ہن میں بیان کرنا گا حقیقت یار فضیلت تے خوش ہوئے اور مسئیبت تے اکھان چانسو آئے تو ہن حقیقت کسے اوروں دس نہیں ہے وہ بھی تیج تیج حضرت سیدہ دے ایام چہار بندے فضیلت پڑھنی ہے فضیلت تو بعد بی بی دی مسئیبت پڑھنی ہے میں ارادہ کیتا ہے کہ میں اینا دنہ میں چھے حقیقت بیان کر یہ اے ہی تعاون رہا تو ہو سکتا میں ہم ہی نہ کروں نہیں پڑھنا پڑھنا مردہ نہیں ہمیں تو ہرے کور اخوان نہ ہو پیا مردہ نہیں حقیقت میں بیان کرنی ہے حقیقت کی ہے حقیقت صرف پتا اللہ نے بی بی دی حقیقت یا اللہ دے رسول نویں تو یا مولا علی نویں سانو پتا کوئی نہیں ہاں البتہ فضق پوری دنیا نے پڑھنے تے بندے ہوئے تھے پوالنے نے گلہ کر کر کے ایسی ہیں میں پڑھنا چاہنا ایسے آیام ہے چھے بی بی دا خطبہ جرا بی بی نے فضق تے بیان کی او دے وچھے ساڑھے واسطے جنی ضروری یہ نا بی بی دی حقیقت شاید میرا خیال ہے میرے لفظ وردہ کے پہنچے بی بی کی حقیقت سے ہم واقع ہم ہیں ہمارا اتنا شعور ہی نہیں کہ ہمیں بی بی کی حقیقت بتائی جائے جتنی ہماری ضرورت ہے نا اس کے مطابق بی بی کی حقیقت ملے گی اس فضق کے خطبے میں اور خطبے دے کچھ حصے میں مختلف مجالسی پڑھنا چاہنا جنہاں آج حصہ پڑھنے لگا خطبے دا اوہ چودہ سبب بیان کی تے بطول نے مسجد جگھلوں کے کیا بات تو اڑی بابا جی تو اڑیاں دعوان دے اثرات میں چودہ سباب میں فضیلت بھی کچھ پڑی مسئیبت بھی انہیں پڑھنگا لیکن ہنتو ساں توجہ فرمائی تو میں تو اڑی سامنے بی بی پاک دی حقیقت جیساڑے باستے ضروری ہے اصل حقائق نہیں سانوں کی پتہ ہے بی بی دیشان کی ہے ہاں ابتہ بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبے دے لفظ بھی سننے چاہیتے ہیں یا نہیں قدی بندیاں خطبیاں دے تحان رکھیا ہوندہ تسارہ جہانی علی دی بلایتے قائم ہو گیا تو یہ اللہ دے بندے ہو نبی دیاں ظلفان ظلفان کاری ظلفت آنکھ مستانی شاہ باشتو اے ہی سڑے آجے اور کس ہر نبی با کاری ظلفت آنکھ مستانی ہے اگر اللہ معافی دے اکیے لفظ لے مخمور کھین مد بریان تے مد شراب نوان دے نے مخمور کھین ہون دیا نے جنہی شراب نا لال ہوئی ہون رون دے فضیلت پڑن زندگی ہے مجھے اگروں اکھڑا ہور شراب سی ہو تو تو ہی دس رہا نا جیڑی شراب سی یہ دا مطلب ہے شیر پڑھ کے مگر تشریح باستے ٹھوڑنا ہی تو تاں کے تے رہے ہوڑی ہیں پھر نا کاری ظلفت آنکھ مستانی مستانی اور ہے حقیقت میں بابا جی خود میں دن لفظ پڑھ لنگا بی بی نے مسجد جکھنوں کی تو اڑک ہی خیال ہے صرف جائے دادہ بی بی مطالبہ کیا تھا تو اسی حیران ہو گیا خدا دی میں نکہ سمجھ جتھے سخاندان نو موقع ملے آنو ظاہرن پاوے کوئی بھی معاملہ بڑھے ہیں دس ہی ہے نا حقیقت جتھے کمنا موقع ملے آنو موقع بی بی نو مل گیا بی بی نے یہاں خطبہ پڑھے ہے تو اسی یقین کرو میں ایک جملہ کہنے لگا بی بی نے اتنے پرانے مسلمانوں کے سامنے خطبہ اس انداز میں پڑھو جیسے نبی آج ادھرے ہیں اور آج نبی پھر بندوں سے بات کر رہے ہیں جی میں چھٹیاں تو بات دوبارہ نہیں تعلیم شروع کیتے جاندی جب بچیاں نو سمجھایا جاندہ تو ہی تھی ہر شاہی پھول گیا ہو تو ہی تھی چھوٹیاں ہیں ہر شاہی پھول گیا ہو پھر شروع کرو کتاب نو تو ہاں تھی ہر شاہی پھول آجڑی ہے اور بچیاں تھی تین مینے بعد پھولان دینے نا امت نے نبی کا آنکھ باز کرتا ہر شاہ بھولا دی چودہ سبب بی بی نے بیان کی تینے جڑے میں تحسن لگا بی بی پاک نے اشاد فرمایا چودہ سبب کون کون سی شے کس کس چیز کا سبب ہے کون سی چیز کس شے کا سبب ہے مثلا میری آواز کم ہے دور پہنچانے کا یہ سبب ہے ساتھ جو کھڑی ہے یہ پیلر اس کے کھڑا رہنے کے سبب ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ آنکھیں دیکھنے کا شکریہ سبب ہیں بہت شکریہ بی بی نے چودہ سبب بیان کی تین بارہ سبب تو بعد دو سبب پڑھ کے آخر تھے تو میں نتیجہ پیش کر کے تو لے کو جاس نہیں لگا پہلی گر بی بی نے فرمایا سنو لوگو خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر کا سبب قرار دی بی بی دا کلام ہیں یہ تھے سوڑی توجہ کرنے پہنی ہیں ہر لفظ تشریح چاند ہے لیکن میں مجمع سمجھ کرنا زیرک فرزانہ لوگا تھا تو میں تشریح نہیں کر دوں البتہ میں صرف چودہ سبب بھی بیان کر بی بی نے فرمایا کہ لوگو ایمان کو اللہ نے شرک سے تطہیر کا سبب بنائے اگر شرک سے تم دل و دماغ کو پاک کرنا چاہتے ہو تو پھر صاحبِ ایمان ہو جاؤ جو صاحبِ ایمان ہوتا ہے اس کے اندر شرک نہیں آسکتا کیونکہ اللہ نے ایمان کو شرک کی تطہیر کا سبب بنائے خدا دی کا سمجھ میں کچھی دے بچے نوں پڑھائی دا بی بی این جی مسلمانہ نوں پڑھائی ہے حالانکہ بڑے بڑے پرانے مسلمان سبب اگر اللہ نے فرمایا جس طرح اللہ نے ایمان کو شرک سے تطہیر کا سبب بنایا لوگوں دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ نے نماز کو تکبر سے پاکیزگی کا سبب بنایا نماز کو اللہ نے واجب اس لیے کیا تاکہ بندہ جھکتا رہے تکبر ختم ہوتا ہے سبحان اللہ دوسرا سبب تیسرا بی بی نے فرمایا زکاة کو نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی کا سبب قرار دی اللہ نے زکاة کا جو حکم دیا ہے یہ سبب کیا ہے یہ نفس کی صفائی کا سبب بنتا ہے اور رزق میں عذافے کا سبب بنتا ہے زکاة دے نظہرہ دے مطابقے بندہ غریب نہیں ہوندہ آمیر ہو جائے پھر بی بی نے فرمایا روزے کو اللہ دیکھو نا پورا دین بی بی نے بیان کیتا ہے تو اڑا کی خیال ہے صرف پہلی لینڈ بی بی گئی تھی بی بی نے صرف جائداد کا مطالبہ نہیں کیا پورا دین بیان کر کے بی بی جانتی تھی جو دین کو پہچانے گا وہ مجھے جانے بھائی مولا تو انہوں جزائے خیال دے بی بی نے دوبارہ دین تسنا پہ گیا شاید کسا تو اجو کی تھی بی بی نے فرمایا اللہ نے روزے کو خلوص اور استحکام کا سبب قرار دیا پھر بی بی نے فرمایا حاج کو دین کی تقویت کا سبب بنایا پھر بی بی نے فرمایا عادل کو دلوں کی تنظیم کا سبب بنایا اصلاح چہار بی بی دے سبب تے ایک پورے کنٹے دی مجیدس چاہی دی میں فیر پیارز کرنا خدا دی قسم میں نو محسوس ہندہ ہے ایک کے کتے بندہ پوری پوری مجیدس اور قرآن چو آیتان تسنیاں جا سکتی ہیں بی بی دے ہر جملے تے جدے ایک جملے تے کئی آیتان آلی صدلال کی تاجائے انہوں بدور ہیں ہائے 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 جدے ایک فرمانتے قرآن دیئے کئی آیات اور استدلال کی تجائے اس بی بی نو عالمہ غیر مہلمان اور پھر بی بی نے ارشاد فرمایا عدل کو دلوں کی تنظیم کا سبب قرار دیا اور لوگو عمر بن معروف کو عوام کی مسلحت کا سبب قرار دی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ کا سبب قرار دی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ نے عذاب سے تحفظ کا سبب قرار دیا سیلہ رحمی کو سیلہ رحمی کو زندگی کے بڑھ جانے کا سبب قرار دیا بی بی نے فرمایا ساس کو خون کی حفاظت کا سبب قرار دیا عفاہ نظر کو مغفرت کا وسیلہ قرار دیا ناب طول کو فریب دہی کا توڑ سمجھا حرمت شراب خوری کو ریجسز پاکیزگی کا سبب قرار دیا بی بی نے فرمایا تحمد سے پرہیز کرو کیونکہ تحمد سے پرہیز کو اللہ نے لانت سے محافظت کا سبب قرار دیا تشریح نہیں صرف بیانے بی بی فرمایا ترکے سرکا ترکے سرکاند نے چوری چھٹ دینا چوری نہ کرو بی بی فرمایا ترکے سرکا کو اللہ نے عفت کا سبب قرار دیا چوری کرنے والا باعزت نہیں رہتا بی بی فرمایا اللہ نے چوری سے رکا تاکہ بندوں کی عفت قائم رہے تاکہ بندوں کی عزت قائم رہے دو سبابوں پڑھنے گا جتے میں مجلس میں مکانی چاہنا بسم اللہ ادھتے توجہ فرمانی جائے تو میں نے اجازت دینے میں حقیقت پڑھ رہے ہاں بسم اللہ فضیلت پڑھ رہا ہاں تو دو کھنٹے فضیلت بھی پڑھ سکنا لیکن میرا دینے کے ہر مجلس جب بی بی دے خطبے دا ایک ورک ایک اقتباس پڑھ کے کچھ نہ کچھ بابا جی حقیقت پیش کر رہاں تاکہ ساڑھے فضائل و مصحب سننوالے دوست اور بچے ضرور کچھ نہ کوئی حقیقت تو بھی واقف ہوں کہ بی بی نے فرمایا اے شاہ ایدہ سباب ہے اے ایدہ سباب ہے اے ایدہ سباب ہے لوگ نماز کو صرف پڑھنا جانتے ہیں سباب وہ جانتا ہے جو بدول کی بارگاہ بی بی یا سباب بتا رہے ہیں کہ کون شیش ہے کس شیش کا سبب ہے اور آخر تھے دو سبب تھا سکے بی بی نے پورا فتق دا مقدمہ جت کے کہا رہا ہے میرے لوگ بیکھو گئے تھے میں پڑھا پورے مقدمہ فتق دو چیز ہیں بی بی نے فرمایا اللہ نے ہماری ہماری تھے توجہ رکھنا لوگوں آج مسجد سے کھڑے نے تے لوگ کھڑے نے لوگ کھڑے تے بی بی کر یہ لوگوں اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کے نظام کا سبب قرار دی ہماری اطاعت میں ملت کا نظام ہے پورا نظام درم برم ہو جائے جب لوگ ہماری اطاعت سے نکل گئے بی بی نے فرمایا ہماری اطاعت کو ملت کا نظام بنایا ہماری امامت کو تفرقے سے امان بنائے ہرکہ بندی سے وہ بچے گا جو ہماری امامت میں آئے گا اور تنظیم اس کے دین میں رہے گی جو ہماری اطاعت میں آئے گا میرا خیال نتیجہ فرمایا پیش کر کے توڑے کو اجازت لما بابا جی توڑی بارگاچ پیش کر کے دعا اثر کر لگا بی بی نے لوگانو مسجد پیغمبر اعظم توباد پوری دنیا کو مخاطب کر کے بتایا اگر تم مسلمان ہو تم پہ اطاعت بھی ہماری واجب ہے امامت بھی ہماری واجب ہے تمہارے امام بھی ہم ہیں اور تمہاری اطاعت کرنے کے قابل بھی ہم ہیں بے بی بی تو عالمہ غیر مولمہ تیرے لفظہ تو میں قربان ہو جاؤں ایک لفظ اطاعت استعمال کی تا ایک لفظ امامت استعمال کی تا اور بی بی دسین لوگوں مجھ سے بیس کرتے ہو اطاعت کے قابل بھی ہم ہیں امامت کے قابل بھی ہم ہیں امامت سے جنگ نہیں ہوتی اطاعت میں بیس نہیں ہوتی جس کو امام ماننا جائے اسے جنگ نہیں کی جاتی اور جس کی اطاعت کی جائے اسے بیس نہیں کی جاتی تم کیسے مسلمان ہو علی سے جنگ کرتے ہو مجھ سے بیس کرتے ہو جس کی امامت واجب ہو اس سے جنگ نہیں کی جاتی اور جن کی اطاعت واجب ہو ان سے بیس نہیں کی جاتی مقدمہ فدق تے ختم ہو گیا یہ دعا کے کیڑی بیس بن دیئے بی بی فرمائے تم پر تو اطاعت ہماری واجب ہے اور جس کی اطاعت واجب ہو اس سے بیس نہیں ہوتی بی بی دیوار جائدات تو چٹے نہیں ہوئے بیس تو چٹے ہوئے مولا تو انہوں جزا دے جویں دا کیسے دا مزاج ہوئے ہوتے مطابقوں نے تکلیف ہوتے جویں دا کیسے دا کیبلا مزاج ہوئے تو سی گلد سو تو سی تانگے والے نو کوچ بان نو یا چنگ چی دے ریفر نو روز پوش دے ہو تو اچھے اڈیچ کنے وجہ ہونا تو اڈیچ کنے وجہ ہونا کدھی کسے پروفیسر نو کسے بچے آکھ ہے کہ توں کنے وجہ آئیں گا کیا کرنے سار تسی بولو بولو تسی پروفیسر نو بچہ ایک ور یہ آکھ ہے نا توں کن آونا یا نہیں وہ بچے نو چھڑو ہو تھے کٹ تر گیا انو پوری رات نید نہیں آو دی وہ آنڈا ہو ہے کیوں وہ زکب سوچ دی گا لیا چونکہ پروفیسر نو کدھی کوئی توں نا بولیا نہیں اس واسطے ہو دے واسطے یہ بھی مصیبت ہے کہ میں نو کوئی میرے ہی طالب انم توں کر کے گل کریں میرے سامنے قرآن میں اپنے ایک قبر تھے ہاتھ رکھ کے بطول اندیسی بابا میں نو اندیس انتوں ہیں تھے کیوں مصیبت سوڑ لیجی آباد رہو جی زہرہ دے مصیبت ہے کی جناب سیدہ دا مزاج ہی کسے نہیں رکھے جڑیاں سڑیاں تھی ہیں پٹھے تے کام کر دی ہیں وہ پٹھے تے کام جڑیاں کر دی ہیں وہ بھی میریاں بیٹی ہیں ٹھیک ہے تجڑی مالک دی بیٹی ہے وہ بھی میری بیٹی ہے تے مالک دی تین واقعوں نا گرمیچ جا کے اٹھا گین صرف گین کے آ کہ کنیا اٹھا پنیاں ساب کرنے تو وہ آگے کہ ابو میں کوئی بندہ سندہ ہوئے تھے کدھی کسے اعتراض نہیں کیتا کہ جڑی بیٹاں بھی بنان دی یوں بھی کسے دی تیئے تو کنی تیئے ہیں کی فرق ہے لوگ ہیں تے نہیں نہیں اوہ دی گاہ لوہ رہے اوہ دی عادت ہے باپ دادے تو اٹھا پا پاندے نے اوہ دے پراہ بھی نارنے پیو بھی نارنے انہ دی عادت ہے اوہ سخت جان لوگ نے اوہ اٹھا پا سکتے نے انہیں کدھی یہ محاول پتھے دا ویکھئے ہی نہیں انہیں کدھی پتھے دا محاول نہیں ویکھیا جڑی پرادوں تے سفر کر دی انہوں ویگن تے بینا پہ جائے پانجاریاں سیٹاں تے چھ ست بندے باہے اندھیں اوہ کھی ہو کے باہر آ جان دی انہوں دی میں نہیں جان دی اب وہ گڑی خراب ہوگی میں انہوں کدھر جاؤں لوگ کا اندھر نے وہ بھی تے بیٹھیاں نے وہ لوگ کا اندھر جڑی یہ بیٹھیاں نے انہوں روز جان دی انہیں یہ جڑی انہوں پہ ہی پاندے ہوں انہیں کدھی یہ محاول ویکھے ہیں رکھ مولوی قرآن کھول کے حد زہرہ دیاں دیاں کدھی یہ باغارہ دا محاول ویکھے ہیں یا زہرہ نے کدھی مسجد آئے محاول ویکھے ہیں جڑا محاول بدھوں تے سفر زہرہ نے زندگی چھے محاول کدھی نہیں زیوے ہیں میرے میرے بنوں میں بہت چھوٹا بنتا ہوں لیکن تسی میں نے جدو آیاں اتر لگیاں کوئی بندہ میں نے بیٹھے کچھ لائے گیا کسے چاپ لائی کسے آکے آو جی انہوں پڑھو یہی ماحول میں ریکھے میں توڑے کو جدو آئے ہوں میں اس طرح ہی آئے ہوں بھل بھولو ایتھے کو بندہ میں نے میں جویں ہوں نا میں نے پتہ ہے میں اتھوں اس واسے ہوں نا میں نے پتہ ہے میرے چاند وڑے بندے محبت کرنے بندے مجود نے توڑے چکو بندہ میں نے گھڑ میں ہو پھڑ لائے میں کہے ماحول کا دی بھیکیا تو نہیں اگر میں پریشان ہو جائیں تو میری پریشانی بڑھن دی ہے کیونکہ کیا میں کہا دی ماحول ہی نہیں میں کیا کلا قرآن میرے سامنے اس واقعے تو پہلا جڑا بی بی نے مسجد پیش آیا ہے ایتھو پہلا جدو بی بی آئی ہے نبی اٹھ کے کھڑے ہاتھ بدھایا ہے نا بی بی ہاتھ پہ ہو دے ہاتھ جو رکھے اس ہاتھ نو نبی جمع ہے اس ہاتھ نو نبی جمع ہے تے جتھے ممبر تے بیٹھے ہوں دے ساں نا پیغمبر یارا ممبر تے اس ممبر تے پیغمبر نے اپنے نال نہیں بایا بڑی باریکی نہ سنے ایک دن نبی بیٹھے نے تے وہ آکے دے جتھے بیٹھے نال بایا نا علماء گوانے شیعہ سنی نبی نال بی بی انہوں نہیں بایا اپنے ہڑی جگہ تے بہے کے آپ نال بیٹھے او جتھے نبی پاک بین دے ساں نا جی اس جگہ تے بی بی رہنے تے بہے نہیں تے تے بہو نہ ہوتے اتھے بہا گئے تے نال بی بی دے آپ بیٹھے نے تسیے گل دسو کہ اگر تسیے مدینے جاؤ تے اللہ تو انہوں جگہ بکھائے تے ہاں نال بیکھنا جڑی روزہ رسول ہے نا جی قبر پاک او دے ایس پاسے نال اصحابے صفحہ دا چبوت رہا او دے نال بی بی دا کارے بی بی دا کارے جا آج دنوں بار آو جن تل بکی آنے پاس باب جبرین لکھے ہیں جدنوں جبرین ہوں دا سی تو انہوں نے ایک گل دسا جبرین وکھرے دروازے رہا ہوں دا او دا نا آجے بھی باب جبرین ہے باب جبرین ہے کی بلا باب جبرین آنے پاس سامنے تو انہوں نے پتا لگائی تھے بی بی دا کارے بلکل قریب ہے مسجد دا تیرا فاصلہ زیادہ ہے بلکل اے اے جتھے تو اٹھے برام دا مکدہ پہ اے تھے بی بی دا کارے اصول نبی نے بنا لیا سی اور پوری دنیا نے بیکھے ہے کہ جدو نبی مسجد داخل ہوئے نے بی بی دا کار بچوں آئے مسجد دا دروازہ وکھرا موجود سی ساری دنیا او دروازہ ہوں دی سی ایک دروازہ مسجد دی کھولا سی باقی دروازے بند کراتے ہیں او بی بی دا دروازہ بی بی جدو مسجد جو مولا ہوں دے سارنا مصطفیٰ او دوں لوگ ایس دروازے رہے ہیں رسول اللہ بی بی پاق دے دروازے لو تے جدو واپس باہر جاندے سارا پھر او سے دروازے رہے ہیں لوگ ادھر نکل جاندے سارا نبی ادھر چلے رسول اللہ آن دے بھی بطول دے کار چونے مصر جمعہ ہوں دے نماز ہوں دے یہ خطبہ ہوں دے واپس ہی بطول دے کار جاندے میں نو خدا واسطے علامات سن آجے تک تے میں پوچھنا پہا رون دے نے سارے دست دے کچھ پوچھنا میں کیا بابا جی پوچھنا میں یہ وہاں کہ بی بی دے کرو نبی نکل کے آئے لے مسجد تے مسجد جو نکلے کے پھر بی بی دے کر جانے جاگر کوئی گن بی بی نے بابے نڑ کرنی سی تے جدو آئے ساں ادھر کرنی دے یا واپس دکھا ادھر کرنی بی بی مسجد چاہوں دے کیوں ساں میں نو نہیں کوئی مندہ دست دا کی کسے آج تک عالم دین پو پوچھنا جنہیں فارسی کتابہ نو جان دینے عربی کتابہ نو جان دینے انہیں چو کوئی بھڑا عالم دستے کہ بی بی پاک جنی باری مسجد چاہے نے آخر کسے کام آئے نے کس کام آئے پہی نبی پاک دے بی بی پاک دے کرو اٹھ گیا تے جان دے ہاں پھر بی بی دے کرو نکل کے جانے کیوں ہوں دے ساں جب میں نو سمجھ آئی ہو دا سنا پتا میں نو کوئی نہیں سمجھ میں نو ایک کی آئی ہے بی بی قدم پٹے آئے تے اللہ دے حکم نہ بی بی کوئی عمل کیتا ہے تے پیغمبر دی اجازت نہ اے ہو نہیں سکتا اللہ دے رسول دی مرضی نہ ہوئے تے بی بی مسجد چاہے ہونا جنہی واری بی بی مسجد چاہے نے انہی واری اللہ دے رسول دی مرضی نہ آئے نے آئے کہ انہیں وچھری کا عضیت کہے دسلی پی ایس کام آئے نے میرے خیال ایک کی کام سی نبی آن تے سن آیا کر میں تے نو اٹھے بٹھا کے بندیاں نو بکھاوا کر کہ جے قدی میرے تو بعد بھی آ گئی نا جنہ اعترام میں پہ سکھانا ہے انہ اعترام کرے آجے میرے عزیز دوستو زہرہ ایک واری میدان چاہیے مسجد چاہیے مسلمانہ دے سامنے تے مبالج گئی ہے عیسانیاں دے سامنے تو اٹھے کی خیالیں چار شکسیتان تے اگئی میدان چون دیا سا حسنین نو لوکہ پہلے بیکیا سی رسول اللہ نو کئی باری بیکیا حضرت علی نو روز بیکیا مبالج نا کم صرف بطول دا ہونا سی کرو بی بی نکل کے گلی چاہیے گلی جو نکل کے بازار اگر جنت البکی دو سڑکاں بڑیانے پار کرو مسجد مبال ہے ایڈی دور بی بی آئی ہے عیسانیاں پوچھے کون کونے انہ کے چار دس دنے ایک دس دی نہیں وڈے پادری آکے جے نہیں نپی دس دی پھر تیل ہے کے آگیا تیل ہے کے آباد رو بھئی تیل ہے کے آگیا جے مبالہ نہ کرے جے نسل موک جائے گی آج جو نیا خیر گیتی جے آج تیل ہے کے صدقے جاوان آج تیل ہے کے بار آگیا جے آج مبالہ نہ کرے آجے کسے مبالہ کیتا نہیں آئی تھے شبیر سی آئی تھے مبالے والے دن میرے مولا آئی تھے سن نانے دی گود جی اگوں وے کھا تھے تو ہی دہ دشمن نے پچھوں وے کھا تھے زندگی جی پہلی واری ماں توڑ کے پہ یون دی سی ماں میں آنا او دن ہی میرے مولا نے تیہ کر لیا سی لے نانا تو ایس دین واسدہ تیہ کار نہیں نہ رکی جتن دین نو لوڑ بھئی میں دین ہے کے نانے مولا تو انہوں جزا آخری جملہ پڑھ رہا اے دادی پوتری دو تھیانے جنہیں دین واسدہ باہر آئی ہیں دی دا نامی فاطمہ ہے چھوٹی دا نامی فاطمہ او زہرہ ہے او سکین ہے اوہی پیونو لادلی سی بولو اوہی پیونو پیاری سی افسوس ہیں اوہی مارے ہیں ہاں بول دے رہا بولو میں مقادرہ ہوں اوہی مارے ہیں اوہی قبر جزخمی گئی ہے اوہی قبر جزخمی گئی ہے اوہی پیونو لادلی اوہی پیونو لادلی ایک مدینہ دفنے صدق جامان شام دفنے مولا تو انہوں کسے گام چنا روائے میں تہید آئی کو جمنا پڑھ لگا جڑے پنجاہ سال تو اٹھے ہو تاون کرو بچے انو گل سمائی تہیی نو نکار دن جیدو پیو ویدیا کر دے صرف ایک کارچو بدل کے دجھے کار جانا ہوں دے پیو دیا پیرہ تھے لے زمین نکل جان دی جیدو تہیی نار لگ کے آن دی یہ کوئی بولے آم آف کر کوئی گان موچ اور نکل گئی ہوئے میرے آب آب میرا جنازہ کسے دیکھ رہا ہوں نہیں میں تیرا گھر پہ جھڑنی ہے صدقہ جوہاں بابا جی روز میں ویدنا پیو نار لائکے آن دا فکر نہ کر تیرا گھر ویکھڑا سی کار لام آنگے تیرا گھر آنکھو تیرا گھر ویکھڑا کار لام آنگے میں نہیں تیرا چاچے بھی تیرے دوے مامو بھی سارے تیرے ویر بھی جنو پیو آکھے کار سارے آنگے چوپتے اور نہیں کر دی دے سمارم دے دیگر نو پیو پی آن تا سکال نام ہے نا چاچا باس ہونا ہی نا ویر اکبر ہونا دو گلنہ دی ویر کھڑا فرمیش نہ کریں اب آگر دو گلنہ دی ویر کھڑا فرمیش نہ کریں تیرا ویر پردیسی تے مظلوم ہونا ہے یہ دے کھڑا کھانا گرم نہیں مانگی نا بستر نرم نہیں مانگی نرم بستر نہ مانگی جتھے موقع میں لیا لیٹ گئی میرے سینے دے آرام کرنے والی یہ سجاد کھڑا بستر نہ مانگی ٹھیک ہے بابا گرم کھانا نہ مانگی ٹھیک ہے بابا جتاں آخری بیڑا آیا نا آئی تھے پیودہ سار حضرت سجاد رکھے ہیں تے بی بی دے ہاتھیں ہی تو تھلے آنے شروع ہوئے نا آئی تو بی بی دے روح نکڑ لگی ہے نا پہینا ہاتھیں ہی تھے سار آئی تو پھر تھلے آنے شروع ہوئے نا تو ایک حضرت سجاد فرماندہ نے تو روپہ ہی ہے سکینہ آن جو بیکھیاں نے آکھاں کھول گیا تو آخری سا باقی ہے تے فرماندہ نے ویر منو چھتی چھتی دس میں تیرے کھڑوں گرم کھانا تا نہیں کدھر مانگیا نہیں فرمایا کدھر ہے نرم بستر تا نہیں مانگیا آخری گال فرمایا میں پیولو آکھ کے دوری سام میں ویر کے فرمیشہ نہیں کرانگی ایک میرے تے آخری منت لائیں کفن نہ منگی میرا کسے کو میں نو سڑے چوڑے نہ دفن کر دیں میں حشر والے دن تیرے سامنے کھڑار گے تے پاپے نو آکھانگی توں دے پستر آندہ سے نا آہ پتر نو بجھ لے تیہاں کفن منگ دیا نے میں اوہی نہیں منگی ترہی باری آمین آکھو جی کہ ختم کریے دعا آنسو خوش کون انتو پہلے پہلے کریئے تے اٹھویں امام فرما دے جلدی قبول اندی ہے مرہومین دی بکشش واسطے بیماران دی شفا واسطے بے روزگار دے روزگار واسطے بے گھر دے گھر واسطے بے اولاد دی اولاد واسطے اور جدا بیٹا نہیں ہو دے بیٹے واسطے جنہ دے بیٹے نے انہ دی دراز زندگی واسطے میں شیعہ سنی اہل عدیث دیو بندی وچو کٹ کے سوا کرنا ہونا آج دے بیرونے ملک جان لگیاں پہننو کہا گیاں نا تیری شادی میں آکے کرنا خالقہ انہ دے کاغذات نہیں تھے کاغذات بن جانتے اوکھے ہوکے پاکستان چے لوگ باہر جانتے غربت نہیں یہ کی بندے کرنا گزارہ نہیں ہوں دا خالقہ انہ دے روزگار دے دے انہ دے کاغذات نہیں تھے بن جانتے انہ پردیسیاں تے برحم کر پاکستان دے حالات تے رحم فرما میرے خالق مہربانی فرما تے آنسو جے خوشک نہیں ہوئے ترہ واسطے دینے لگا ترہ وی دیننا تو انہو یاد ہو چکے نشائد پہلا واسطہ دیننا دعا رد نہ ہوئے تینو علیہ سگر دے آخری سا دا واسطہ ساڑے گناہ ماف فرما دعا ماں قبول فرما بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ ساڑے گناہ ماف فرما ساڑیاں دعا ماں قبول فرما اور آخری واسطہ دیننا بی بی زینب دے شام دے بازار بی بی کے ٹرن دا واسطہ ساڑے گناہ ماف کر دے ایتھاں اٹھیے تو ساڑے پلے گناہ نہ ہو تو دے گناہ میربانی فرما میربانی فرما دعا ماں قبول کر چونکہ یہاں میں سیدہ دیا آغاز میں کل دا کیتا ہے آج بی بی دے متلکہ بھی ایک واسطہ دے دن میرے خال کا تینو سو ویڑے دا واسطہ جنو بی بی نے آخری ویڑے زہرہ نے سانی زہرہ و لوگ دنیا چھڑن لگیا بی بی نے زہرہ نے جدو سانی ہے زہرہ و لوگ گیا اس این اس ویڑے دا واسطہ فورن بی بی پاک چھوٹی بی بی نے وڈی بی بی نے